ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چار زوڑی ایک سائنز کی بات کریں گے کہ جنہیں ڈیٹنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کے لانگ ٹرم یا ایک سالڈ ریلیشنشپ بنائیں جب تک انہیں اپنی مرضی کا انسان نہیں مل جاتا تب تک یہ لوگ ڈیٹنگ بہت شوک سے کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بروج ہیں اور یہ لوگ ڈیٹنگ میں کیا کیا پسند کرتے ہیں ان کا رجحان، لانگ ٹرم، ریلیشنشپ یا سیریس ریلیشنشپ کی بجائے ڈیٹنگ کی طرف کیوں رہتا ہے اس لسٹ میں جو سب سے پہلے زوڑی ایک سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس برجے کوس آسٹرولوجیکل چارٹ میں ایک سیجیٹیریس واحد سائن ہے جسے ہم فلرٹ کا سائن کہہ سکتے ہیں سیجیٹیریس فائر سائن ہے اور اس کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ہے یہ لوگ بہت زیادہ پیشونیٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے ملیں گے تو یہ جلدی سے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں گے آپ ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے تو آپ ان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکیں گے ان کے پاس علم کا بہت زیادہ زخیرہ ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ جس بھی ٹاپک پر بات شروع کر لیں آپ کو سیجیٹیرین کی آنکھوں میں جوش ہی نظر آئے گا اگر آپ کو کسی ایسے پارٹنر کی تلاش ہے جو آپ کو ہر وقت دنیا بھر کی خبریں سنائے نئی نئی جگہوں پر لے کے جائے تو آپ سیجیٹیرین کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اگر آپ کو ایک سیجیٹیرین سے محبت ہو جائے تو یہ آپ کے بارے میں ہر ہر بات جاننا چاہے گا یا جاننا چاہے گی وہ پھر آپ کی زندگی سے جڑی ہر ہر چیز میں انٹرسٹ لیں گے ڈیٹ پر جائیں گے تو کھانوں کی ورائٹی آرڈر کریں گے مزیدار کپ شپ کریں گے دنیا بھر کی باتیں بتائیں گے ٹور پلان کریں گے ہنسی مزاک کریں گے تو ایک سیجیٹیرین کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے لیکن آپ ان کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہی کریں تو اچھا رہے گا کیونکہ ان کے رشتوں کا ساتھوہ گھر جمن آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا موڈ بہت جلدی بدل جاتا ہے یہ لوگ رشتوں میں بھی ورائٹی رکھنا چاہتے ہیں سیجیٹیرین مرد حضرات کی جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک ایک بھورے کی طرح ہی رہتے ہیں کبھی ایک کلی تو کبھی دوسری کلی اور ہر کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہیں زندگی سے بھرپور ڈیٹ بھی انجوائے کرتے ہیں اس لسٹ میں جو دوسرا زوجی ایک سائن ہے وہ ہے جمن آئی برج جوزہ جب ڈیٹنگ کی بات آتی ہے تو جمن آئی کی عام طور پر اچھی شہرت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں دوسروں کی تو یہ لوگ ساری باتیں سن لیتے ہیں لیکن اپنے دل کی بات نہیں بتاتے جمن آئی کترتی طور پر اپنے اُلٹ سائن سیجیٹیریس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جوزہ لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اُلجھ کر رہ جاتے ہیں تو ایسے میں سیجیٹیریس ہی ان کی ٹھیک سے مدد کر سکتا ہے ایک سیجیٹیریس ہی ان کو سمجھا سکتا ہے کہ آپ نے بڑا کیسے سوچنا ہے اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہونا ہے آگے کیسے بڑھانا ہے تو ایک جمن آئی کو سیجیٹیریان بہت اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر سکتا ہے ویسے جمن آئی دوسرے ائر سائنز لیبرا اور ایکوئریس کی کمپنی کو بھی بہت انجوائی کرتے ہیں اگر آپ ایک جمن آئی کو ڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو ہی انجوائی کرنا ہے ان کے ساتھ باتیں کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں ہسی مزاگ کریں اور ڈیٹ کو انجوائی کریں اگر آپ اس ڈیٹ میں لانگ ٹرم ریلیشنشپ کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جمن آئیز شادی کیا فیصلہ اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں کرتے ان کا ذہن پل پل میں بدلتا رہتا ہے تو جب تک جمن آئی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ جاتے تب تک وہ آپ کے ساتھ ڈیٹ پر تو جائیں گے لیکن شادی جیسے بڑے فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے لبرا برجے میزان میزانی لوگ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو انہیں ہر خوبصورت چیز آسانی سے پسند آ جاتی ہے ہر خوبصورت انسان انہیں اچھا لگنے لگتا ہے لیکن ان کا ٹیسٹ لیول بڑا ہائے فائے ہوتا ہے آسٹرالوجیکل چارٹ میں لبرا واحد زوڈی ایک سائن ہے جس کی شخصیت سب سے زیادہ کرشماتی شخصیت سمجھی جاتی ہے اور مانی بھی جاتی ہے بائی نیچر یہ لوگ دل پھینک ہوتے ہیں ویسے لبرا کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ اگر لبرا کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی خوبصورت جگہ پر جانا چاہیے کیونکہ لبرا محبت اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں کسی ٹورسٹ پوائنٹ کی بجائے اگر آپ کسی پرتکلف ریسٹورانٹ میں جائتے ہیں جہاں پھولوں کی سجاوٹ ہو ہلکی پھول کی موسیقی ہو تازہ ہوا بھی ہو اور پرتکلف کھانا ہو تو وہاں لبرا لوگ کافی کمفرٹ ایبل رہیں گے اور آپ کو بھی اچھا پیارا ڈریس پہن کر جانا چاہیے انتہائی ڈیسنٹ وے میں بات کرنی چاہیے ان کو اچھا لگے گا میزانی لوگوں کو ہر وقت دوستوں کی ضرورت رہتی ہے یہ لوگ تھوڑے لادلے بھی ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنا پڑتی ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے لبرا اور جیمنائی یہ دونوں زوڈی ایک سائن بہت چارمنگ پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں تو آپ کو لبرا کا دل جیتنے کے لیے ان کے مزاج کے مطابق ہی چلنا ہوگا ورنہ لبرا آپ کو ایک دو ملاقاتوں کے بعد ہی خدا حافظ بول دے گا یا بول دے گی لبرا لوگ رشتوں کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا ان کے ساتھ رشتہ بن گیا تو یہ آپ کی بہت زیادہ کیئر کریں گے آپ کی ہر ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے اور آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی بھی رہیں گے اس لسٹ میں جو آخری زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے ایریز برج حمل حملی لوگ سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں نہ ڈر لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ مضبوط ہاتھوں میں ہیں کسی تگڑے انسان کے ہاتھ میں ہیں آپ خود کو سیکیور فیل کریں گے لیکن یہ لوگ تھوڑے امپلسیو بھی ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ پیشن کے ساتھ آپ کو پیار کریں گے تو اسی پیشن کے ساتھ آپ سے جھگڑا بھی کر لیں گے آپ پر غصہ بھی ہو جائیں گے لیکن ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے بہت جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں حملی لوگ بہت ایڈونچرس ہوتے ہیں پارٹیز کرنا پسند کرتے ہیں ان کے اکثر کریزی آئیڈیاز لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں نئی نئی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں لیکن ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ ان کی کمپنی کو بھی انجوائی کریں گے کیونکہ ایریز بائی نیچر پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں ان کے گرد ایک شیلڈ کی طرح رہتے ہیں تو اگر آپ کا رشتہ ایریز کے ساتھ بننے جا رہا ہے تو یہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے آپ کی کیر بھی کریں گے اور ہر معاملے میں آپ کا خیال بھی رکھیں گے لیکن یہ لوگ تھوڑے باغی بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان سے بار بار سوال کریں گے کہ کہاں جا رہے ہو کدھر گئے تھے اب گیا کر رہے ہو تو یہ ایسے سوالوں سے چڑ جاتے ہیں انہیں ایک ایسے پارٹنر کی تلاش رہتی ہے جو ان کی شخصیت کو سمجھیں ان کا ساتھ دے تو جب تک ان کو کسی ایک انسان سے تسلی نہیں ہو جاتی تب تک یہ لوگ ڈیٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر